ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ روشی بل کے خلاف قریب دو مہنے پہلے مچہ ہنگامہ پھر سے نئی اور زوردار شکل میں سامنے آ گیا ہے کل پنجاب ہریانہ سے نکلے کسان دلی کے نزدیک پہنچ گئے ہیں کل دن بھر ہریانہ میں جگہ جگہ پر بوال ہوا لیکن کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی زیادہ تر کوششیں ناکام رہی آج یوپی کے کسان بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پر اترنے والے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دے پولس کی پوری تیاری ہے لیکن ہمارے سمدھتا الگ الگ جگہوں پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پانی پت سے ہمارے سمدھتا ساتیندر چوہان جڑ گئے ہیں سنگو بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑیں گے اشوک سنگل اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے ہمانشو مشرا دلی گروگرام بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑیں گے سب سے پہلے آپ سے ستیندر جانا چاہیں گے اس وقت تو وہاں پر کیا حالات ہیں کیا وہاں پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں شویتہ سب سے پہلے یہ صبح صبح کے دریشے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر ابھی جو کسان پانی پت میں آ چکے ہیں پنجاب سے ان پر وارٹر کیرن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ہائیوے ہے دیکھیں پتھراب یہاں پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تصویر صبح کی ہے اور یہ سلسلہ کل سے شروع ہوا تھا یہ دیکھیں یہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں وارٹر کیرن یہاں پر استعمال ہوا ہے اور پولیس نے تمام ایسی کوششیں کیے ہیں سویتہ یہ دیکھیں اگر میں تھوڑا سا نیچے لے جاؤں یہ نیشنل ہائیوے ہے جو دلی امبالا چنڈیگر کو ہائیوے کو جھوڑتا ہے اور اس ہائیوے پر کس طریقے سے یہ بیریکیڈنگ کی گئی ہے یہ سیمنٹ کے پلر یہاں پر رکھ دیئے گئے ہیں لوہے کی بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے ٹرکوں سے مٹی یہاں پر گروہ دی گئی ہے تاکہ کسان اس علاقے میں نہ آ سکے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ان کسانوں کو روکنے کے لیے لگاتار کل سے جھوٹی ہوئی ہے کل ہم نے کروکشیتر میں کرنال میں امبالا میں دریشے دیکھے کہ کس طریقے سے پولیس اور کسانوں کے بیچ میں ٹکرا ہوا اور یہ صبح ہوتے ہوتے کل جو کسان پنجاب سے چلے تھے فیلحال ہریانہ کے پانیپت میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر صبح سے ہی جو ہے پولیس کا جو کل دریشے دکھائی دے رہا تھا وہی سین یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ٹیر گیس لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ٹریکٹر سے اور اپنے واہنوں میں کسان آ رہے تھے وہ کسی بھی طریقے سے آگے نہ جا سکے ایسی کوشش ہے ہر جگہ کی ہوئی تھی یہ صونیپت اور پانیپت دونوں جلوں کا بورڈر ہے یہاں سے اگر کسان کریں گے تو صونیپت جلے کی سیما میں آ جائیں گے لیکن یہاں پر کس طریقے سے انتجامات کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ستیر لگ بھر کتنی سنکھیا میں یہاں پر کسان ہوگے بورڈر پر دیکھیں ہجاروں کی تعدات میں یہ جتھا کل امبالا سے چلا تھا سو ڈیڑھ سو کے قریب کسان رات کو ہی دلی بورڈر پر پہنچ گئے تھے لیکن ایک بڑی تعدات ہے جو ٹریکٹر ٹرولیوں میں اپنے واہنوں سے پنجاب سے جو ہے دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ میں کیمرے پر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ تمام لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کسان یونین کے جھنڈے بھی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں صبح سے ہی نارے باجی کر رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے دلی جانا چاہتے ہیں اور پولیس ان کو جگہ جگہ پر روکنے کی کوشش کر رہی ہے کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امبالا میں پولیس اور ان کسانوں کے بیچ میں ٹکرا ہوا اس کے بعد کروک شیطر میں لاتھی چارج ہوا اس کے بعد کرنال میں ٹیر گیس چھوڑے گئے واتر کینن کا استعمال ہوا اور اب وہی درشتہ دوبارہ سے دہر آیا جا رہا ہے پانی پت اور سونی پت کا یہ بورڈر ہے یہاں پر ان کسانوں کو روکا ہوا ہے کل ملا کر جو تناو کی سچویشن کل بنی ہوئی تھی وہی حالات آج یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور یہ کسان اب چونکہ پنجاب سے یہ سفر ان کا شروع ہوا تھا اب دلی کے بہت قریب آ گئے ہیں یعنی کہ یہاں سے میں بات کروں تو یہاں سے تقریبا پچیس سے تیس کلومیٹر صرف دہلی بورڈر ہے جہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں لیکن کس طریقے سے روکا گیا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو کیمرے پر یہ تشویریں دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھئے کرین کی مدد سے سیمنٹ کے یہ بیریکیڈز یہاں پر بڑے بڑے لگا دیے گئے ہیں لوہے کی جنجیرے میں بندے ہوئے یہ بیریکیڈ ہیں اس کے علاوہ ٹرکس میں بھر کر مٹی یہاں پر ڈلوائی گئی ہے تاکہ یہ کسان کسی بھی صورت میں اپنے کافیلے کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکے اور یہ دیکھئے کل جس طریقے سے بیریکیڈنگ توڑی گئی تھی کرنال میں کروکشیتر میں امبالا میں اسی طریقے سے اب ان کسانوں نے یہ سیمنٹ کے پلرز کو کھیچنا شروع کر دیا ہے اور جس طریقے سے کل آگے بڑھ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ کسان ان بادھاؤں کو پار کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ کل بھی اسی طریقے سے پولیس نے تمام بندوبست کیے تھے لیکن یہ کسان کسان لگاتار آگے بڑھتے رہے تھے پولیس نے کئی جگہ پر وارٹر کینن کا استعمال کیا ٹیر گیس چھوڑے لیکن کسان نہیں رکھے اور جس طریقے سے یہاں پر اب یہ شروع ہو گیا ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اگر یہاں سے یہ کسان نکل گئے تو اس کے بعد ان کی منجل صرف دلی ہے اور اگلے تو پانی پت اور سونی پت بورڈر پر فلال کیا استطیق آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو دکھایا ہمارے سمدھاتا بتا رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں ہم سنگو بورڈر پر کل وہاں کے استطیق ہم نے آپ کو دکھائی تھی عشوک سنگل ہمارے سمدھاتا بنے وے ہیں عشوک بتائیں فلال وہاں پر صبح صبح کیا استطیق ہے دیکھیں بھاری تعداد میں پولیس فورس تینات کیا گیا ہے اور سی ارکی ایف کے لوگ ہیں پوری بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے تیر گیس کی پوری بیوستہ کی گئی ہے اگر کسان جبردستی اس نے کوشش کرے تیر گیس ہے اور تمام یہ یہاں پہ واتر کینن کی گاڑیاں لگا دی گیا دیکھ سکتے بھاری تعداد میں پولیس فورس چھاونی بنا دیا گیا پوری بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے سندو بورڈر پر اور ساپ طور سے ہدایت دے دی گئی ہے ادھیکاریوں کے دوبارے کہ کوئی بھی کسان اندر نہ پائے اور ان کو بہاری روکنا ہے بیریکیٹ تک بھی نہ پہنچ پائے سمنٹ کے بیریکیٹ بھی لگائے گئے ہیں لوہے کے بیریکیٹ بھی ہیں چاروں طرف سڑک کے دونوں طرف پورا بورڈر سیل کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ساپ طور سے کہ کوئی بھی کسان مینٹر نہیں کر پائے ہم لوگوں کو ان کو طریقے سے روکنا ہوگا یہ ہدایت یہاں پولیس عدیقاریوں دی آپ دیکھ سکتے کہ سڑک کے دوسری طرف بھی دوسری طرف بھی بیریکیٹ کر دی گئے اور چاروں طرف گاڑیاں لگا دی گئے بیریکیٹ لگا دیا ہے تاکہ کوئی بھی یہاں انٹر نہ کر پائے کیونکہ ابھی کسان تھوڑی دوری پر ہے پچیس تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے کوشش کریں گے کہ دلی میں انہوں نے ایک کال دیا ہوا ہے کہ دلی میں جانا ہے دلی کھوچ کرنا ہے لیکن یہاں پر سینے ردیقاری اور تمام پولیس کے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں کے اتفاق طور سے کہا گیا ہے کہ دلی میں وہ انٹر نہیں کرنے چاہیے پوری چھابنی بنا دیا گیا ہے کل سے یہاں پر تینات ہیں دلی پولیس کے جوان اور سیارتی اپنے لوگ یہ دیکھ سکتے کہ پورا بجارہ بلکل وجرواحن بھی بہا پر ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پورے علاقے کوسنگو بورڈر کو ایک طرح سے چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے دلی گروگرام بورڈر کیا تصویر وہاں سے نکل کر آ رہی ہے ہیمانشو بتائیں دیکھیں اس وقت دلی گروگرام بورڈر پر بیریکیٹنگ تو ہے لیکن اس طریقے کی سرکشہ یہاں پر نہیں ہے جس طریقے کی دوسرے بورڈر پر نظر آ رہی ہے بیریکیٹنگ پیرا ملیٹری فورسز کے جوان ہے پولیس ہے دراصل پولیس کو ایدھر سے کچھ خاص انپوٹ نہیں ملے اس وجہ سے یہاں پر اس طریقے سے سرکشہ نہیں کی گئی ہے لیکن وغیرہ اور وجر یہاں پر پولیس اجکاریوں نے جرور بیوستہ کر کے رکھی کہ اگر اچانک کوئی جانکاری ملتی ہے تو سیمنٹ کے بیریکیٹس ہیں اس کو سڑک پر روک کر کے اگر کوئی کسان آتے ہیں تو ان کو روکا جا سکے بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں دلی پولیس اور پراملیٹری فورسز کے جوان ہے جو بیلکل نظر بنائے رکھے آگے بھی آپ سے ہم جانکاری لیں گے لیکن فیلال یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوڑے سے بریک کے لیے آبنے رہے ہماری سا دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آن سبسکرائب کرنا نہ بھولے